یہ مولوی صاحب جو ہماری مخالفت میں ہیں ان کا نام مولوی نواز شریف سمجھئے یہ مولوی کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے آج یہ زرداری اور یہ عمران خان یہ دونوں ایک ہی سکے کا نام ہے ایک ہی سکے کا اپنے ذہن سے یہ بات دکال دو میں ایک بار بھی میں سو بار ایسی حکومت کو چھوڑ دوں گا تمہارا ایسا کانچہ بھی نہیں کروں گا آج کی یہ ویڈیو بنانے سے پہلے میں نے بہت دفعہ سوچا کہ شاید لوگوں کو یہ ویڈیو سمجھ نہ آسکے یا پھر لوگ میری اس ویڈیو کو دوسری ڈائریکشن میں لے جائیں کہ میں اپنے ملک کو بدنام کر رہا ہوں یا پھر میری سوچ اپنے ملک کے لوگوں کے خلاف ہے تو پہلے ہی بتا دوں یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو خود تو بدلنا نہیں چاہتے لیکن پاکستان کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں بینہ کسی محنت کے صرف اور صرف باتوں سے تو آج کی اس ویڈیو میں میں بات کروں گا کہ کس طریقے سے ہمارے ملک پاکستان کی عوام کو پولیٹیشنز استعمال کرتے ہیں صرف اور صرف اپنے مفاد کے لیے جس میں صرف اور صرف ان کا ذاتی فائدہ ہوتا ہے نہ کہ پاکستان کا اور نہ ہی عوام کا سب سے پہلے تو ہمارے ملک کی عوام اپنی نیشنیلیسٹ تھوٹس کو آگے رکھتی ہے کسی بھی پولیٹیشن کو چننے کے لیے نہ کہ ملک کو اگر آپ کو نیشنیلیسٹ تھوٹس کے بارے میں نہیں پتا تو اس پہ میں نے ایک ڈیٹیل ویڈیو بنائی ہے جس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ چاہے تو وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں مثال کے طور پر کوئی بھی پولیٹیشن جو بھٹو فیملی سے ہے تو وہ بھی زلفقار علی بھٹو کی طرح قابل لیڈر ہوگا چاہے وہ ملک کو چلانے کے لیے نہ اہل ہوگا یا پھر کوئی بھی سیاست دان جس کے نام کے آخر میں خان آئے گا تو سارے ہمارے پتھان بھائی اس کو ووٹ دیں گے کیونکہ وہ پتھان ہے اور پتھان کی ایک زبان ہوتی ہے اس طرح سے پنجاب میں برادری سسٹم ہے اور بلوچستان میں ذات پات کا سسٹم ہے اور ہمارے شہر کراچی میں کافی زبان بولنے والے رہتے ہیں تو وہ بھی بس انہی کو ووٹ دینا پسند کرتے ہیں جو ان کی زبان بولتے ہیں نہ کہ ایسے شخص کو ووٹ دینا پسند کرتے ہیں جو اس سیٹ کا اہل ہو صاف صاف لفظوں میں کہوں تو پتھان پتھان کو ووٹ دیتا ہے پنجابی پنجابی کو بلوچی بلوچی کو سندھی سندھی کو مہاجر مہاجر کو اگر یہ سوچ ہماری ایسی ہو جائے کہ ہم اس شخص کو ووٹ دیں گے پلیز اس لفظ کو کریکٹ کر لیں اس شخص کو نہ کہ اس پارٹی کو کیونکہ وہی شخص جس کو آپ ووٹ دیتے ہیں پارٹی کے نام پر وہ اسمبلی میں جا کر پارٹی بھی بدل لیتے ہیں اب اس سائیکولوجیکل گیم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا عوام غلط ہے جو اپنے ہی بندوں کو اقتدار پر لاتی ہے اور بعد میں مہنگائی کا رونا روتی ہے یا پھر وہ سیاستدان کسور وار ہیں جو ان کی اس نیشنلسٹ تھوٹس کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور اپنی حکومت بناتے ہیں ہر بار ملک کو کھانے کے لیے اس کا جواب تو بہت مشکل ہے کیونکہ ہر انسان کی اپنی سوچ ہے جس پر وہ قابو رکھے تو شاید وہ کبھی غلط یا نہ اہل سیاستدانوں کو حکومت بنانے ہی نہ دے اس چیز کی بہت ہی بہترین مثال ہے ترگی جس میں پندرہ جولائی دو ہزار سولہ میں ملٹری نے مارشل لاؤ نافذ کر دیا تھا لیکن وہاں کی عوام نے ان ہی سولجرز کو مار مار کر نکال دیا اور ڈیموکریسی سے دوبارہ ملک کا نظام چلانے کو ترجیح دی۔ اس مثال کا مقصد یہ سمجھانا ہے کہ اگر عوام کو صحیح میں پتا ہو کہ ان کو کیا چاہیے اپنے ملک کو بہتر بنانے کے لیے تو شاید وہ عوام کبھی غلط فیصلہ نہیں کرے گی۔ لیکن افسوس پاکستانی عوام پر کہ لوگوں کو صرف اور صرف اپنے گھر میں بجلی چاہیے باقی ملک بھلے ہی اندھیرے میں ڈوبا رہے۔ ایک بات آپ یہ یہاں پر جان لیجئے کہ یہ سارے پولٹیشنز عوام کے ملازم ہیں نہ کہ عوام ان کے ملازم ہیں۔ لیکن افسوس کہ عوام کو اپنے حقوق کا ہی نہیں پتا کہ اگر کوئی پولٹیشن اپنے شہر کو بنانے کے لیے ملک کے خزانے میں سے پیسے نکالتا ہے تو وہ پیسے کہاں پر خرچ ہوئے ہیں۔ تو عوام کے سامنے آکے اس چیز کا جواب دے۔ اگر کوئی بھی اس کو ملک کے بارے میں اہم فیصلہ لینا ہے تو عوام سے رائے لے نہ کہ من مانی مرضی چلائے۔ دیکھا جائے تو چند لوگ مل کر پوری عوام کو پاگل بناتے ہیں اور حیرت کی بات تب ہوتی ہے جب وہی لوگ عوام کو لوٹتے ہیں اور جب دوبارہ عوام کے پاس ووٹ مانگنے جاتے ہیں تو پھر اکثریت میں ووٹ لے کر پاور میں آ جاتے ہیں۔ یہ بس ایک دل کی بات تھی جو اس ویڈیو کے ذریعے میں آپ کے سامنے لایا ہوں۔ اگر کسی کا دل دکھا ہو میری کسی بات سے تو آئی ام سوری۔ اور اگر آپ کو کچھ سمجھ آیا ہو اس ویڈیو سے تو بس آپ اور آپ کے اردگرد والے لوگ کوشش کر کے اپنے ذہن کو بدلیں۔ کیونکہ دنیا کہیں اور جا رہی ہے اور ہم پاکستانی ابھی تک بھٹو کو زندہ کرنے میں ہی لگے ہوئے ہیں۔ اگر ویڈیو سمجھ آئی تو دوسروں سے شیئر کریں اور پسند آئی تو لائک کریں۔ اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت خیال رکھئے گا۔ اللہ حافظ ملتے ہیں موسیقی